موسیقی ایک ویڈیو کے اندر تو پھر اس میں تھوڑا سا مارا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو اس کی وجہ سے میں ان کو ایک ڈیفرنٹ ویس ہے یعنی کہ جو نیکس لیکچر ہے تاکہ ایک لیکچر میں ہم تین تین یا چار چار تھیورم کر سکیں تو اسی ٹاپک کے ریلیونٹ ہم تھیورم کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ اوبجیکٹیب بھی کریں گے ریل انیلسز کا اوبجیکٹیب بھی کریں گے تاکہ سٹوڈنٹ کو کسی بھی جگہ کوئی پرابرم نہ آئے اور یہ ہے کہ اس یوٹیوب چینل کے اوپور ہم حالی ڈسکشن ہی نہیں کرتے ہر وہ پوائنٹ ڈسکس کیا جاتا ہے جو سٹوڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ آر لیاز سے جو ہے میتھمیٹکس کی دیاری کر سکتے ہیں آپ چاہے لیکچر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ لوگ اگر ایزا ٹیچر اپلائی کر رہے ہیں یا پھر ہائر ایڈوکیشن میں کسی جگہ اپلائی کر رہے ہیں کسی ہائر پوست پہ تو آپ کے لیے یہ جو ہے نا بہت ہی اچھا جو ہے نا چینل آپ کے لیے ثابت ہوگا تو سٹوڈنٹ آپ سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کا کوپوریشن ہمیں اس صورت میں چاہیے ہوتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز کو لائک اور سبکرائب بھی کیا کریں تاکہ یہ ہو کہ اس سے ہماری بھی انصلاح ضائع ہوتی ہے اور یہ کہ تاکہ ہم ساری توجہ جو ہے ہم اسی طرف دے سکیں چونکہ جو پلیٹ فارم ہمیں ملتا ہے جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک پلیٹ فارم ملتا ہے وہ پلیٹ فارم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب ریگولر بیسیس پہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑاتے ہیں تو اس سے جو ہمیں آرن ہوتا ہے وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے جو یوزٹیو سے پے گیا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہماری لینگویج ہے جب ہم اس کو بور رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اس میں بہت کم بے گیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کوشش ہوتی ہے کسی کی بھی کہ وہ یہ کام نہ کرے یا وہ بندہ یہ کام کرتا ہے ویڈیوز بناتا ہے جس کی کوئی اس کے پاس اگر جاپ نہ ہو اور اگر اس کے پاس جاپ نہیں ہوگی تو وہ میبھی اچھی ویڈیو بھی نہیں بنا سکے گا تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے زیادہ زیادہ اس کو سپرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ ہو کہ ہم کمپلیٹ کورس اور ہر چیز آپ کو پروائیڈ کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹ میں ایک ایکسٹرا بات جو کہ میں آپ کا کچھ فالتو ٹائم جو ہے تین منٹ لے رہا ہوں تو اس میں جو ایک پوائنٹ ہے خاص وہ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یعنی میں لائیو کی بھی کوشش کروں گا کہ لائیو یوٹیوب پہ آکے بیٹھا کروں ایک انٹیکل یہ ویک میں ایک انٹہ رکھوں جس میں سٹوڈنٹ کے پوچھنوں کے اثر کیا کروں اور اس سے تاکہ آپ لوگوں سے درمیان اور میرے درمیانے کا اچھا تعلق بن سکے تو چلیں سٹوڈنٹ ہم شروع کرتے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ سٹیڈی کریں گے کہ باؤنڈیٹ اباب پڑھیں گے باؤنڈیٹ بیلو پڑھیں گے لیسٹ اپور بانڈ پڑھیں گے جس کو ہم دوسرا نام سپریمیل کہتے ہیں جس کو ہم لوگ انفیمیم بھی کہتے ہیں یہ چار چیزیں ہم لوگ سمجھیں گے اور انہی کی بیس کے اوپور جو ہے نا اور جو چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں ریال نمبر اس کا یہ لیکچر نمبر ٹو ہے یعنی چپٹر نمبر ٹو پڑھ رہے ہیں ہم ریال انرسز کا ون ہم نے کمپلیٹ پڑھ لیا تھا ٹو پڑھ رہے ہیں اور اس کا لیکچر نمبر سکس میں ان کے دوسرے چپٹر کا لیکچر یہ دوسرا لیکچر ہے اب سٹوڈنٹ ہم نے یہاں بھی یہ کرنا ہے کہ دیکھیں ہم اگر تو باؤنڈیڈ اباو یعنی کہ سمپل سا ورڈ ہے باؤنڈیڈ اباو تو اب بات یہ ہے کیا باؤنڈیڈ اباو کوئی سیٹ جو ہے وہ باؤنڈیڈ اباو آپ دیکھیں سیٹ جو ہے جیسے مجھے ایک سیٹ دے دیا جائے لکھا جائے کہ وان ٹو تھری اور ایک سیٹ مجھے یوں دیا ہو جیسے یوں لکھا ہو وان تھری یعنی کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے تو سیڈنٹ یہ جو ہے اس کا مطلب ہے یہ جو بریکٹ کے اندر آپ نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ جسٹ اس سیٹ کے اندر تین ہی ایلیمنٹ ہیں وان ٹو تھری اور اس سیٹ کے اندر کیا ہے وان بھی ہے اور تھری کے درمیان میں انفائنائٹ منی ایلیمنٹس ہیں یعنی کہ اس کے درمیان میں جو وان پائنٹ وان وان پائنٹ ٹو وان پائنٹ ثری یہ اس طرح کے جو نمبرز آتے ہیں سیڈنٹ بول یعنی کہ انفائنائٹ مینی نمبر جو ہیں وہ اس کے سیٹ کے اندر ہیں اور اس سیٹ کے اندر صرف اور صرف تین ہی نمبر ہیں تو یہ سیٹ جو آپ نے لکھا ہے جو جو انترول لکھا ہے اور یہ ہم نے بریکٹ فارم میں جو سیٹ لکھا ہے ان دولوں کے میننگ کا جو ایک ڈیفرنس ہے اب سٹوڈین احمدہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جب کوئی کوسن دیا جاتا ہے یا آگے جا کے ہم چار یا پانچ تھیورم اس کے اوپر کریں گے چھوٹی چھوٹی ہوں گے کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے جو کورس میں نے کروانا ہے آپ کو اس کو میں نے انتائی بہترین اور آسان طریقے سے آپ کو کروانا ہے مینہ آپ کو کوئی اس طرح کی مشکل نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی چیز مشکل لگے گی ہوبس ہو کہ آپ جو میرا ویڈیو لیکچر خاص کر کے جس کے اوپر میں پور ورک کرتا ہوں وہ میری کوششی ہوتی ہے کہ میں آسان سے آسان بناؤں ہوں تو اس میں سٹوڈینٹ آپ کے پاس یہ جو é دیا ہوا ہے وہ ہے one two three اور یہ ایک ہے یہ one three تو یہ ایک سٹ ہے اور یہ ایک انٹرول ہے دیفرینس آپ کو پتا ہے کہ اس میں انفین انڈری نمبر ہیں اور اس میں یہ دیا ہوا ہے اب سوال بیدا ہوتا ہے یہ بانڈٹ آب کیا ہوتا ہے یا بانڈٹ بلوہ کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے سٹوڈینٹ کہ جب کسی سٹ کا اپر بانڈ ہمیں پتا ہو یعنی کہ اوپر سے پتا ہو کہ یہ بانڈ کیا ہے جیسے میں ایک ایک زیمپل دیتا ہوں یہ کیا لکھا ہے جی ان ان کیا ہے وان ٹو تھری اپ ٹو سون اب کوئی پوچھتا ہے یا یہ کیا ہے تو اب نے کہا یہ نیچرل نمبر نیچرل نمبر سسٹم ہے اور اس کا یہ باؤنڈڈ بیلو ہے یہ نیچے سے باؤنڈ ہے یعنی کہ وان